آج امی بھی راستہ بھول کے گھر آگئے ہیں السلام علیکم وآلیکم سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبح پہ خیر ایوری ون ویلکم کمائن نیو ویلوگ اور امید کرتا ہوں آپ سب پہر آفیس ہوں گے الحمدللہ میں بکل ٹھیک تھاکو کلل پہ لائے آنے والے لوگوں سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے یہ چینل کو سبسکرائب پہریں ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریں اور اس کے لئے پہل آئیکن پرس کر کے نوٹیپکیشنز کو آل کر دیں تو گائز اس وقت سبا کے آٹھ پس رہیں اور ویسے نو بجے میری آفیسی ٹائم لگز ہیں پہلے میں ایک گھنٹہ پہلے اس لیے جانا ہوں کیونکہ مجھے کل کا بلاغ پہ ایڈک کرنے اور یارہ سے پارہ بہنے تک میں اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ کیونکہ ابھی ٹائم لگیں شام کی زیادہ سوڈیبل نہیں لگی تو میں نے ٹیسٹ کیا ہے کہ شام کی ٹائم لگز جاتا پہتر نہیں ہے اس کمپیر ٹو مارننگ اور آفر ٹائم لگز تو بریک فارس بھی آفیس چل کے کریں گے بٹھان سے پٹاٹا شلاٹا پکڑ لیں گے جائے شاہر پکڑ لیں گے تو بریک فارس بھی آفیس سے جا کے کریں گے تو جلدی سے ابھی آفیس نکلتا ہوں کیونکہ ابھی آمی جو ہے وہ فالہ گھر پہ تھی کل سے اور ابھی فالہ گھر سے آفیس لگی ہیں تو ہم یہ شام کا ہی نہیں تو چلے گئے سبھی نکلتے ہیں لائٹی شاہرے بند کر لیں گے اور پھر ملاکات کرتے ہیں آفیس پہنچ کے آئیس ابھی دو پچھے میں کوئی بیس سے دیس پہنچے ہیں تو ہم ناستہ کرنے بریک فارس کرنے بٹھان ٹوٹل کھائیں اور اس پر جنب میں نے مانگوا ہے سلمانی پھرٹے یہ بغیر گی والے ہوتے ہیں تو زیادہ کی والے پھرٹے آوائٹ کرو اور اس کے ساتھ میں چائے مانگوا ہے اوکے آفیس کی چھٹی ہو گئی ہے اور آفیس سے نکلتا ہوں تو میری بائک یہاں لگی ہوئی تھی اور ان بھائی نے دوسرے دیکھ کے بائک باہ نکال دی یہ بتاؤ آپ یہاں پرڈل کتنی بائک سے ہیں ادھر تین سو چالیس تین سو چالیس آپ کو کیسے بتائیں کہ یہ میری بائک ہیں اور آپ نے باہر نکال دی میرے آنے سے پہلے بس بندہ آتا ہے اس کا پتہ یہ ستم جاتا ہے ستم اس کی چھوٹی ہوتی ہے یہ بھی بتائیں ہوں کو یار زبردست یار بہت شکریہ بہت کام کے بند ہو آپ یار بہت کام کے بند ہو بیسے کائز نورملی جو نا دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں اب دیکھیں یہ بائی جو نا وہ دیکھیں وہاں کہاں نکر سے جو نا گاڑی نکال لیں اپنی بائک نکال لیں فر SIMK نکال لیں تو آپ کے چیز پہلے بائکیں چھوٹی ہیں اگر یہ بائی پیچھے پہلے آتانی پڑی پھر آگے بائک پہلے بھائکیں چھوٹی ہیں بائک میں وہ شکریہ انہیں پہلاج گر پہ بھائک رہایا بھائک گز رہے ہوا اور پلمبر کے ساتھ بہت کام تھا موٹر شوٹر لینی تھی بہت میرے آنے سے پہلے پلمبر جا چکے ہیں تو خائر کل یا پرسو لے رہیں گے کچھ لوگوں کے کومنٹ سے بھائی آپ جو اپنے گھر کا ٹور کرو تو کنڈیشن بیٹر ہو جائے کیونکہ ابھی پینشنگ ہوگا جا رہی ہے اور صرف چھتی جو اپنے پلین ہوئی ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھائی ہے سے پہلے بھی باقی نیچے فلیٹس اگرہ پر ابھی بھی کام جا رہی ہے اور یہ دیکھ سکے ہیں ابھی تک سٹیرز پر بھی کام جا رہی ہے اگر ابھی تک پکس نہیں ہوئے تو یہ لانچ فلور کے بلوکس رہ گئے جو کہ کل تک پکس ہو جائیں گے سین کچھ ایسا ہے جب کام سے مکمل ہو جائے گا تو کنڈیشن بہتر جائے گی تو پھر جو اپنے گھر کا پورا ٹور کروں گا تو آپ کو اپڈیٹ دے دیں اپڈیٹ یہ دے سکتے ہیں دروازے شروازے جائے نا لگ چکے ہیں اور یہ لکس وغیرہ بھی کمپیٹ ہو چکے ہیں واش روم کے دروازہ وینڈوز تو جیسا کہ آپ کو پہلے بھی دکھا ہے اور گیلری میں جو نا ایک واش روم ہے تو واش روم کے دروازے بھی فکس ہو گئے ہیں مطلب دروازے وغیرہ فکس ہو گئے ہیں کھڑکیاں وغیرہ جو نا فکس ہو گئے ہیں اور اس کے لئے کشن کا کام بھی جو نا کمپیٹ ہو چکے ہیں ماربن سوگرہ بھی لگ چکے ہیں اندھیرہ اور کافی تو یہ ماربن سوگرہ لگ چکے ہیں تو ابھی ٹوڑا بہت کام ہے وہ الیکٹرسٹی کا کام ہے یہ بھی انشاءالہ پہنچل دی جلال الیکٹرسٹی کا کام ہو جائے گا تو پھر فنشنگ ہو گئے ہیں مدد ایک مہینہ لگے گا میکسیم اور فنشنگ ہو گئے ہیں کمپیٹیڈے لگے ہیں ابھی اس وقت کچھ رہے ہیں تو اس حال میں آپ کو جانا وزٹ نہیں کروا سکتا تو ابھی میں خود یہاں پر آیا تھا کچھ کام سے لیکن موقع نہیں ہو سکتا تو کلیا فرسو کام ہوگا کچھ موٹر سویرہ کام ہیں اور بھی تھوڑا بہت کام ہیں تو چلیں جی ابھی یہاں سے نکلتے ہیں کپسینہ آگے کافی کیونکہ گرمی ہو رہی ہے تو ملسے آپ سے کچھ ہی جربات ہے بج گئے ہیں اور میں گھر پہنچ گا ہوں اور آج امی بھی راستہ بھول کے گھر آگئے ہیں السلام علیکم علیکم سلام یہ بادام کسی لئے لائے ہیں آپ نے لئے کہ گھر کا راستہ بھول جاتی ہے بھائی آپ کے لئے لکھا اچھا میرے لئے لکھے آئی ہیں اور کہ بھائی اچھا میں تو راستہ گھر کا نہیں بھولتا یہ دیکھیں بادام لائیں امی اتنے سارے بادام ماشاءاللہ چلو بھائی اس کو کھانا سٹارٹ کریں گھر کا راستہ یاد رہے گا ہاں کھائیں مجھے گھر کا راستہ یاد ہے اچھا کل تو میں ویسے خالہ کے گھر تلے گی تھی انہوں نے مطلب کچھ کام تھا میرا اچھا اچھا وہاں چلے گی تھی ویسے آپ کو چھوڑ دیوں کا بھی کیا نہیں آپ نے کب چھوڑا ہے مجھے پنجاب بھی آپ مجھے چھوڑ کے نہیں گئی تھی اچھا یہ ہستی ہیں لوگ بولتے کہ آپ اس لئے سیریز کیوں ہیں ہستی نہیں ہیں لوگ نہیں مطلب جب آپ ہستی ہیں تو پھر رکتے ہی نہیں ہیں یہ تو ہے لوگ ان کو جب ہسی سن لیں گے بس اہندہ جب آپ کے خالہ کے ساتھ کبھی کوئی گپے لگا رہے ہوگی کبھی ڈسکشن ہوگی تو میں تب ویڈیو بناوں گا اور تو آپ لوگ کو نہیں بزاؤں گا میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ لوگ کی جب ہسی مزاگ جاب کرتے ہو نا دوسرے کے ساتھ سناتے ہو تب میں ریکارڈ کروں گا صحیح ہے صرف ہسی صرف ہسی صرف ہسی وہ لوگ دیکھیں گے بھئی ہم لوگ گلت سمجھ رہے ہیں یہ لوگ اتنا ہستے ہیں ہاں جب ہم سنا شروع کرتے ہیں پھر بس نہیں کرتے ہاں چلو بھئی کیونکہ ہمتے خوش مزاج ہیں الحمدللہ اور پھر رات کو کب سویتے باتیں کرتے کرتے تین بات جاتے ہیں دو بات جاتے ہیں اچھا آج پھر صبح وہاں پھر آج آفیس میں اتنا مطلب سارا دن وہاں ہوتے ہیں ابھی بڑی تھوڑی تھک گئی تھوڑی سی ابھی میری ایک پیسٹ بھی آرہی اگر آرہی ہے تو اس نے کہا ہے میں آرہی ہوں اچھا اس لئے جاگری ہیں آپ چلو میں تھوڑا سا سو جاؤں میری جم جانے اچھا تو کھانا کب کھاؤ گئے کھانا جم سے آنے کے بعد چلو ٹھیک ابھی میں تو سو رہا ہوں ساتھ بھی لے جانا صبح صحیح ہے صبح 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 پھر میں بدا تو آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوڑای ساٹھ جاس بچکے ہیں اور میں ابھی نین پوری کر کے اٹھاؤں اور بورن سے جن جان لے گا ہوں ہم چیز ہر چکے ہیں مجھے سا کھر جو ت 친یس بچکے ہیں اور میرے excitement ب رکھا یہاں سے کرڑنے لگے اور جیسا کہ آپ دیکھیں گی بائ Diese Phan اس وقت ایکسرائز کریں آگے ہل کوئی جا چکا ہے ہم بھی نکلنے لگے ہیں اس سے آنے کے بعد ہم نے پھول بلاڈی شاری بنوانی ہے اور اس کے لئے اس طرح پر اوئل لگایا ہے اس طرح پر بالوں پر اوئل نہیں لگایا ابھی بلال بھائی کے پاس آئیوں آج اوئل ختم ہوگیا ہے تو کنڈیشنر نام بھی کچھ چیزیں وہ لگانے لگے ہیں کنڈیشنر تو صرف بالوں کے لئے ہوتے ہیں تیل تو دماغ کے لئے ہوتا ہے دماغ کی تیوننگ کرتے ہیں بہت نہیں کیا بلا لگا نہیں لگے بال تو نہیں کریں گے تو پرسٹم یہ کنڈیشنر اس نام کی چیز لگا رہا ہوں شیمپو کے لئے آج تک بالوں میں کوئی چیز نہیں کی اوئل وغیرہ ہوتا 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 ہے ہمیں کنڈیشنر کرنا پاڑ رہا ہے بس بال نہ کریں یہ خیال کرنا اوکے ایک بچ چکا ہے اور ابھی میں گھر پہنچ رہا ہوں داڑی کو گھرہ بنوا کے تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا اتنا تیز گزر رہا ہے ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے مطلب کہ دن کا پتہ ہی نہیں چلتا صبح آفیس جاؤ آفیس جاؤ پھر سو جاؤ تھوڑی تیر پھر اٹھو مطلب بہت تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے تو اللہ بہتر کرے گا تو سونے سے پہلے آپ ہی ہلکا پھلکا میں نے دنر کرنا ہے اور اس کے لئے کپڑے پیس کرنے ہیں صبح کی لئے اور اس کو ہینک کرتے ہیں اس روم میں اور ابھی جو ہے نا میں لگاؤں سونے اور ولاب جانا صبح ہی اٹھ کے ہینڈ کریں گے کیونکہ ابھی بالکل ہمت نہیں ہے تو چلیں گائز گوڈ نائٹ پھر میں سے آپ سے صبح 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 امی نے میرے لئے چاہ ریڈی کی ہے اور اس کے علاوہ جو نا بادام بھگو کر رکھے ہیں امی سے پوچھتے ہیں ابھی امی آفیس نکل ہی رہی تھی کہ میں اٹھ جاؤں تو امی سے پوچھتے ہیں ابھی یہ بادام بھگو کی کیوں رکھتے ہیں یہ دماغ کے لئے صحیح ہوتے ہیں جیسے آپ ڈبل 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 جو پی کرتے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے بچپاں سے کھلاتے آ رہی ہیں لیکن یہ بادام ایک تو مطلب بادام تو ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن بھگو کی کیوں رکھتی بھگو کی بہت اچھے ہوتے ہیں بھگو کی رکھو صبح نہار موں کھاؤ پھر اس کے بعد ناشتا تو دودھ میں بھگو سکتے ہیں پانی میں بھگو سکتے ہیں پانی میں بہت اچھا ہوتا ہے دودھ میں بھی ہوتا ہے ابھی آپ آفیس جا رہے ہیں لوگ پوچھتے ہیں ابو کہاں ہوتے ہیں ابو کہتے ہیں آپ کے ساتھ دینے دیں وہ تو گاؤں گیا ہوا ہے وہ کافی عرصے سے گیا ہوا ہے کیونکہ وہ بیمار رہتا ہے اس کو ہم منح تو کر نہیں سکتے مرزی کا مالک ہے خرچہ ورچہ بھیج دیتے ہیں وہ جہاں خوش رہتے ہیں ہم اس کو خوش رکھنا چاہتے ہیں بس اور کوئی بات نہیں ہے وہ یہاں اس کو گھنٹن ہوتی ہے کراچی میں گاؤں میں کھلی فیضان جہاں گھومنا پھرنا ادھر ادھر تو خوش رہتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو خوش رہے اس کی بیماری بھی ایسی ہے نا تو اس کو خوش رکھنا بہت ضرور یہ ڈاکٹر نے کہا تھا کافی کومیٹس آتے ہیں کہ ابو کہاں ہوتے ابو تو خوش رکھنے کے لئے ڈاکٹر نے کہا تھا بیٹا جب آخری اپریشن ہوا تھا تو ڈاکٹر نے کہا اس کو پریشان نہیں کرنا اس کو تنگ نہیں کرنا ہم لوگ رکھ لیتے ہیں ہم نے تو رکھا ہوا تھا تو جلال خانہ بھی اسی ہے جو ہے نا خوش رہتے ہیں وہاں پہ خرصہ ورہ خان کے ساتھ ہے تو خوش رہتے ہیں وہاں پہ پر ہم نے آپ کے سامنے خرچہ ورچہ نہیں دیتے کیا اس کو سب کچھ بیٹھتے ہیں تو صرف اس کو ڈاکٹر نے کہا تھا اس کو زیادہ تنگ نہیں کرنا کہ اس کا حالات ایسی ہو جائے گی پھر آپ لوگ وہ سمالنا بہت مشکل آ جائے گا صحیح چلو ٹھیک امی اوکے بائ بائ اوکے بنا کار رکھنا ٹیک ایر چھوٹا منہ اوکے اللہ حافظ لوگ بہت دینا ہستی نہیں ہیں جب ہستنا چروف کروں گی پھر دیکھنا اوک اوک اللہ حافظ